موسیقی 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 بہت دنوں کے بعد ایک ایسی آپ سے جانکاری ملی کہ آپ اپنا ہیلکارٹ بارتا ہے اس سے غریبوں کا علاج جو ایسے لوگ ہیں جو آج شمال سے بچ رہے ہیں وہ اس سے قبر ہو جائیں گے پہلے تو یہ جاننا جائیں گے کہ اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے دیکھئے بہت سارے جروتمند لوگوں سے میں اس میں خالی غریبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو جروتمند لوگ ہیں شہر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہماری لگاتار بات ہوتی ہے لوگ آتے تھے کہ صاحب ہمارا آئیشمان کارڈ میں نام نہیں آ پا رہا یا ہمارے پریوار میں پانچ سے کم لوگ ہیں ہمارا نام نہیں آ پا رہا یا ہمارا کارڈ نہیں بن پا رہا لیکن علاج کی ضرورت سبی کو ہے اور جب اسپتال میں جاتے ہیں صاحب تو بل بھی بڑے آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ صاحب ہم اسپتال کے بل نہیں دے سکتے اس لئے اپنے گھروں میں بزرگوں کا تو علاج ہی نہیں کرا پاتے ہیں تو یہ بہت بڑی یوجنا آئیشمان کی ہمارے بھارت ورش میں ہمارے اسے بھی پردان منتری جی نے دی ہے پر پھر بھی ایسے لوگ جو اس یوجنا سے ابھی لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں جن کے کارڈ نہیں بن پا رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا ایک ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے جو مشن اسپتال کا ہے جس میں سبھی علاج نشلک ہیں سبھی طرح کے آپریشن نشلک ہیں صرف لوگوں کو دوائی لینی ہے یا اپنی جانچ کرانی ہے وہ آپ کہیں بھی کرا سکتے ہیں لیکن ہسپیٹل میں نرسنگ کے نام پہ آپریشن کے نام پہ بھرتی کے نام پہ پلنگ کے نام پر یہ کوئی بھی کسی طرح کا چارج نہیں لیا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی یوجنا ہے اور اس کا لاب کیونکہ اب جب میں کمبل اور ٹوپی اور اس سب بانٹ رہا ہوں تو اس سے زیادہ ڈیمانڈ لوگ میڈیکل کارڈگی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جربتمندوں کے لیے اس سمیں اس سے بڑی یوجنا کوئی ہو نہیں سکتی اور اس کا بھریلی کی جنتہ کو خاص طور سے بہت لاب ہوگا کتنے کارڈ باٹ دی ہوں جی ابھی تک میں نے پندرہ ہزار پریواروں کو ایک کارڈ دی ہیں مان دیا جائے کہ اس سے پندرہ ہزار آپ نے باٹے ہیں ہم مشنی کی بات کریں کہ اگر وہاں پہ ایک ساتھ کتنے لوگ علاج کرا سکتے ہیں دیکھیں ہاں یا کوئی ایک لیمٹ تیہ کر دی ہے کہ ایک بار میں اتنے لوگ نہیں دیکھیں کوئی لیمٹ تیہ نہیں ہے کارڈ جرور ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ سارے لوگ بیمار ہوتے ہوں وہاں پر لگ بگ تین سو بیڈ ہمارے پاس ہیں تو ایسے اگر ہمارے کوئی زیادہ سنکھیا میں لوگ آئیں گے تو ان کا ویبستہ کی جائے گی لیکن علاج ہو گریب آدمی جرورتمند آدمی اس کو یہ اپنے اندر یہ کانفیڈنس رہے کہ بھئی میں اگر بیمار ہوتا ہوں یا میرے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج مفت ہو جائے گا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور اس سے مجھے تو لگتا ہے کہ پورے بریلی میں جس طرح جرورتمند لوگ خوش ہیں بلکہ میرے پاس آپ ہی رہے ہیں کہ صاحب ہمیں وہ کارڈ دے دیجئے ہمیں وہ کارڈ دے دیجئے ہمارے پارشدوں کے اوپر سبی کے اوپر کافی پریشر ہے کہ ہمیں کارڈ دیے جائیں تو اس کارڈوں کو ہم اور زیادہ بٹوا رہے ہیں موٹے طور پر دیکھا جائے تو جو مشن ہسپیٹل ہے اس میں کس طرح کا علاج زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کارڈ دو رہے ہیں دیکھئے ہمارے جو مشن ہسپیٹل ہے یہ ایشیا کا سب سے پرانا ہسپیٹل ہے اور ڈیڑھ سو سال پرانا ہسپیٹل ہے یہ سیوہ کے لئے ہی جانا گیا تھا تو یہاں پر ہر طرح کے اگر ہم اورتھوپیڈک کی بات کریں گائنوں کی بات کریں یعنی کی بچہ کسی کو ہونا ہے یا کسی کی ہڈی کا کوئی پراؤلم ہے نیورو کی پراؤلم ہے جنرل میڈیشن کی پراؤلم ہے بخار خانسی ایسی کوئی بھی کسی بھی طرح کی سمسیہ کسی کو بھی ہے تو وہ سارے علاج آنکھوں کی ہے دانتوں کی ہے سارے علاج موجود ہیں مطلب کینسر یا اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے باقی سبھی علاج ہیں اور یہ کارڈ سبھی علاجوں پر لاغو ہے کوئی کیٹیگری رکھی ہے کہ جو کارڈ آپ بانٹ رہا ہیں وہ اس طرح کی لوگوں کو بانٹیں گے کہ جو آرثک طور پر تھوڑا سا کمزور ہیں جو آپ کو لگتا ہو کوئی رکمنٹ کر رہا ہے کہ نہیں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے دیکھیں ایسا ہی یہ ہم نے ہمارے جو چھتری پارشد ہیں یا ہمارے جو بوت عدیقش ہیں شکتی کے اندر کے پرباری ہیں ہمارے جتنے پدادکاری ہیں ان کو یہ مداری دی گئی ہے کہ کوئی بھی آپ کے چھتر میں جرورت مند ہو کیونکہ یہ سب سے زیادہ جروری ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ کون جرورت مند ہے تو اس جرورت مند کے پاس جرور یہ کارڈ پہنچے جس سے کہ وہ لوگ سگمتہ کے ساتھ اپنا علاج کرا سکے تو مجھے لگتا ہے کہ جو جرورت مند ہیں ان کو یہ کارڈ پہنچ رہا ہے اور جیسے جیسے اس کی سوچنا لوگوں کو مل رہی ہے اور لوگ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بریلی کے لوگ اب اپنے آپ کو علاج سے مرہوم نہیں رکھ پائیں گے اب وہ تو علاج آسانی سے کرا پائیں گے جس طرح سے بریلی علاج کو لے کر ڈسٹرک ہسپٹل بھی اب سو بیٹ کا ہسپٹل اور تین سو بیٹ کا ہسپٹل اور بند گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی ابھی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جتنے مریض ہیں جس طرح سے اتنے مریض کور نہیں ہو رہا ہے ایک تو آپ یہ جوجنا لے آئے ایزے میئر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ ایسی اور چیزیں کیا ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو جس سرکار کی منشہ ہے کہ کم سے کم ہم علاج پورا دے سکیں تو کیا ہونا چاہیے دیکھئے میں نے یہی سوچا تھا کہ شہر کے میئر ہونے کے ناتے ایسا کیا کیا جائے کہ جنتہ کو میڈیکل کی سوبدہ پوری طرح سے مل جائے ہماری کیندر کی سرکار ہماری اتر پردیش کی سرکار لگاتار اس پر کام کر رہی ہے ہر جلے میں اب میڈیکل کالج بن رہا ہے بھریلی میں تین تین میڈیکل کالج ہیں پھر بھی جو جرورت مند لوگ ہیں ان کو یہ احساس رہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں جو آپ کے نیتہ ہیں جو آپ نے بنائے ہیں یہ آپ کے لئے ہر سمیہ کھڑے ہیں یہ خالی ووٹ مانگنے کے لئے نہیں ہے آپ کے ہر سنکٹ میں یہ آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی بھاونہ کے ساتھ ہم لوگ جڑیں گے تو سبھی لوگ اپنا علاج کرا پائیں گے بہت سارے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہاں اچھا علاج نہیں ہوگا ہمیں کہیں پرائیویٹ میں ہی جانا چاہیے جتنی بھی ان کی پونجی ہوتی ہے بچی ہوئی اسی میں سوچتے ہیں کہ شاید ہماری ساری خرچ ہو جائے تب بھی ہمارے لوگ بچ جائیں تو ایسے لوگوں کو بھی یہ علاج جو ہے ایک بہت بڑا رام مان میں تو اسے کہوں گا کہ یہ آیا ہے اور جروعت مندوں کو بہت بڑے یوگدان کی طرح ہم لوگ اس کو دے رہے ہیں اپنا جو بھی جنتہ کے لیے ہم یوگدان کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں اچھے اس سے جو ڈاکٹر کیونکہ ایک بڑے ہسپٹل ہے یہاں چیزہ کا حب مانا جاتا ہے آپ جس طرح کی یوگدان لائے ہیں اس سے کوئی ڈاکٹر یا ہسپٹلوں کو دکھت نہیں ہوگی میرے خیال سے دکھت کی کیا بات ہے دیکھیں ڈاکٹر تو یہ جانا ہی گیا ہے کہ ڈاکٹر سیوہ کے لیے ہوتا ہے تو اگر سارے ڈاکٹر اس طرح کے کام کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو آئیشوان کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر سارے ڈاکٹر مجھے لگتا ہے کہ سبھی ڈاکٹر ساتھی اس بات سے خوش ہوں گے اور وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے تو جنتہ کی سیوہ اور زیادہ ہو سکے گی اسے کب تک چلائیں گے دیکھیں ابھی تو دو مہینے کے لیے چلائے گیا ہے اور اس کے بعد جیسی جنتہ کی ضرورت لگے گی اس حساب سے یہ لگاتھار پھر چلے گا ابھی آپ کی پارشد اس کو رکمنٹ کر رہے ہیں آپ نے ان کو دے رکھی ہیں کوئی اور ایسا سسٹم بھی بنائیں گے کہ جو سماج کے ایسے لوگ ہیں جو پارشدوں کے ٹچ میں نہیں ہیں ہاں جی جو سماج ایک سنستھائیں ہیں وہ اگر رکمنٹ کرتی ہیں جیسے آج بھی ایک سنستھائر اور انہوں نے ہمیں کونٹیکٹ کیا تھا وہ انجیو ہے ان کے بھی کافی لوگ جوڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی کارڈ کو باٹنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ان کو کارڈ دیئے ہیں تو اس طرح کی جو سنستھائیں ہیں جو اپنے چھتر میں لوگوں کے بیچ میں کام کرتی ہیں جروعت مند گریبوں کے لیے کام کرتی ہیں تو وہ بھی سمپار کر سکتی ہیں ہم ان کو بھی کارڈ دیں گے ابھی آپ نے میر صاحب کو سنا ایک اچھی جوجنہ لائے ہیں اور اس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فائدہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں اگر ایسے لوگ ہم اس اپنے چینل کے مادے میں ہم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں ضرورت ہے تو وہ بہت سی جگہ سمپار کر سکتے ہیں میرے صاحب کے آفیس آ سکتے ہیں پارشادوں سے مل سکتے ہیں اور اب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ کچھ سنستھاؤں کبھی اس میں سہیوگ لیا جائے گا جو چریٹیبل اپنے کام کرتی ہیں بہت سے چریٹیبل ہسپٹل بھی چل رہے ہیں ان سے بھی سمپار کر کے اس یوجنہ کا لاپ جو کارڈ آپ نے باتے ہیں لیا جا سکتا ہے